موسیقی دوستو بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے پیچھ میں انڈر نائنٹین ورل کپ کا فائنل ساؤت ایفریکہ کی دھرتی پر کھیلا گیا اور اس ورل کپ کو جتانے کے لیے جتنی دعائیں شاید ہوئی ہیں وہ اس سال میں کسی بھی میچ کیل نہیں ہوئی ہو کیونکہ بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم جب بھی ورل کپ فائنل میں پہنچ رہی ہے جیت کون رائے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن پھر بھی آج ہماری انڈر نائنٹین ٹیم کو سمرتن کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساؤت ایفریکہ کی زمین پر پہنچے یہ سپنا لیے کہ بھارت کو ٹروفی جتائیں گے بھارتی کھلاڑی بھی میدان میں اتر گئے دیکھ تو سب ہی پورے جوش میں رہے تھے لیکن نتیجہ سب کے خلاف آئے کا کس نے سوچا تھا دوستو اسٹریلیا کپتان ہیوچ پینیکن نے اپنے ٹیم کے لئے ٹاؤس جیت کر پہلے پرلے بازی جنی اور خود بخود ایک ایسی دھازو پاری کھیل کر گئے جس سے کہ ان کی ٹیم کو سب سے زیادہ مدد ملی ہے آج اسٹریلیا ہی کپتان نے دوستو اپنی پاری میں اٹھالی شن لگائے اور ایک اور کھلاڑی ہیروی ڈکسن جو سلامی جوڑی کے بیٹسمن ہے وہ پورے بیالی شن بنا کر گئے بیچ میں ہرجہ سنگھ بھی پچپن رن بنا گئے جس سے اسٹریلیا کی ٹیم کے دوستو تریپن رن بنا گئے جو انڈ نائنٹین کے اتحاس میں آج تک کا سب سے ہائی ایس ٹوٹل ہے فائنل میں لیکن دوستو دوستو چوون چیز کر دے گی بھارتی کرکٹیم میں اتنی اکشمتہ تھی اور سب کو ایسی آس بھی تھی لیکن یہ سب کچھ وفل ہو گیا دوستو ہماری ٹیم کی سلامی جوڑی کے بیٹسمن کل کرنی تین رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد مشیر خان 22 رن پر ہاں ادرشنگ نام کے سلامی جوڑی کے بیٹسمن 47 رن ضرور بناتے ہیں لیکن کیا ایک کھلاڑی میچ جدا سکتا ہے بلکل بھی نہیں اور جیسے دوستو کپتان ادھشی رن آٹھ اور سجن ڈھاس نو رن پر آؤٹ ہوتے ہیں نا میچ تو آدھا بھارت وہیں ہار جاتا ہے بس کچھ ایک گیندے کھلاڑیوں کو کھیلنی ہوتی ہیں جو فارمیلٹی کرنے وہ میدان میں آتے ہیں 174 پر دوستو ہماری ٹیم پھر آؤٹ ہوتی ہے اور پورے اسی رن کے مارجن سے ہم اس میچ میں ہار جاتے ہیں اور فائنل میں بھی لیکن فائنل کو جیت کر ٹروفی کو اٹھا کر آسٹریلیای کپتان نے بھارت کو سمرپت کر کچھ ایسا کہا جو آپ کو سننا چاہیے دوستو آپ کو بتا دیں انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان یوج ویبگن نے یہ والکپ جیتنے کے بعد بھارت کے لئے کہا والکپ جیتنا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے خلاف جیتنا یہ دونوں اپنے آپ میں بہت بڑی سفلتا ہے جو آسٹریلیاں ٹیم نے جو ساویت کر کے دکھائی ہیں واقعی میں اپنے کھلاڑیوں پر بہت گرب ہو رہا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم سے جیتنا آسان نہیں ہوگا یہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے اس لئے ایکسٹر پرپریشن کر کے آئے تھے جو ہمارے کام بھی آئیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم اس بار کے ورلڈ کپ کی سب سے تقڑی پرتیداندوی تھی لیکن پھر بھی ان کے خلاف جیتنے کے لئے ہمارے کھلاڑیوں نے ایک جٹ ہو کر پردیشن کیا تو ہم جیت گئے لیکن میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنی ٹروفی ہماری ہے نا اتنی ہی بھارت دیش کی بھی ہے اور بھارتی فینس بلکل بھی نراش نہ ہو یہ سوچ کر کے ان کا دیش ہار گیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مکھے ٹیم سبھی وہ ہارے تھے اور آج ان کے ہر قدر دوگو نہ ہوگا لیکن یہ ٹروفی ہم ان کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک دیش اور ایک ٹیم مل کر کتنی محنت کرتے ہیں اپنی ٹیم کو جتانے کے لئے اسی لئے جیشری ریم بول کر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹروفی جتنی اوشریلیہ ٹیم اور ان کے کھلاڑیوں کی ہے یہ ٹروفی اتنی ہی اپھارتی کرکٹیم اور ان کے کھلاڑیوں کی بھی ہے امید ہے سب خوش ہوں گے اور آگے اور چل کر بہتر کریں گے دوستو اس کے بعد آسٹریلیہ کپتان نے بھارت کا چھنٹا بھی فیر آیا ویسے آپ سبھی اس حرکت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے گا اور شبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وال